بسم اللہ الرحمن الرحیم فوج فوج سے کیا مطلب لگے جاتا ہے شاید آرمی لیکن یہاں پہ ایسا کوئی بھی مطلب اس کا نہیں ہے فوج کا مطلب قانون کے اندر آرمی نہیں ہے کبھی آپ نے کسی شخص کے گھر کے باہر دیوان خانہ یا دیوان کا لفظ دکھا ہو پڑا یا نہیں پڑا تو دیوان کا لفظ کس لیے استعمالت کیا جاتا ہے گھر کے لیے بھی کیا جاتا ہے دیوان خانہ گھر کو کہتے ہیں اصل میں اس کے بیگراؤن پہ مغل پیریڈ میں ہمیں جانا پڑے گا مغل پیریڈ میں کیا تھا کہ کچھ مقدمے ایسے تھے جو دیوان خانوں کے اندر بیٹھ کر سنے جاتے تھے یعنی کہ جو دربار تھا یا دیوان خانہ تھا وہاں پہ بیٹھ کے جو مقدمہ سنا جاتا تھا اس کو کہا جاتا تھا دیوانی مقدمہ اور وہاں پہ کون سے مقدمے ہوتے تھے زمینوں کے جائدات کے معاہدوں کے جن کو ہم سیول سوٹ کہتے ہیں سیول مقدمے تو لہٰذا جو مقدمے دیوان خانے میں سنے جاتے تھے وہ دیوانی مقدمے کہلائے دیوان میں سنے جانے والے اور وہ کون سے ہوتے تھے سیول سوٹ ہوتے تھے تو ہم نے سیول سوٹ کو کیا کہنا شروع کر دیا دیوانی مقدمہ آپ نے لفظ سنو سپا سلار کے لفظ سنو سپا سلار کون ہوتا ہے فوج کا تب فوج کے چیف کے لئے جو لفظ یوز ہوتا تھا وہ سپہ سلار ہوتا تھا کیا لفظ تھا سپہ سلار اور جو پولیس چیف تھا وہ فوجدار تھا پولیس چیف کیا تھا فوجدار سپہ سلار آر وی چیف پولیس چیف فوجدار تو فوجدار کیا کرتا تھا وہ کھلی کچاری لگاتا تھا اور وہاں پہ وہ کرمینل کیس سنتا تھا تو جو کیس فوجدار سنتا تھا وہ کیا کہنا ہے فوجداری مقدمہ ابھی اب نیچے جائیں گے اب کو مسنورین کچھ جو ہے وہ عدالت کی فائلیں دکھائیں گی تو وہاں پر لکھو گا فوجداری عدالت اب بندہ کہتا کہ یہ فوجداری عدالت کیا وہ ملٹری کوٹس نہیں ملٹری کوٹس الگ چیز ہے فوجداری عدالت الگ ہے ملٹری کوٹس اور فوجداری عدالت کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں کلیر ہوا ملٹری کوٹس اور فوجداری عدالت ان کا آپس میں کوئی بھی تعلق ہرگز نہیں ہے تو فوئیداری عدالت کیا ہے وہ عدالت جو اس وقت فوئیدار چلاتا تھا اور آج کل کے ہماری عدالتیں جہاں پہ مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں کون بیٹھتا ہے مجسٹریٹ پہلے یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں پھر ہم ایف ای آر بھی پڑھتے ہیں جو کریمینل مقدمات ہیں وہ مجسٹریٹ سنتے ہیں وہ کون سنتا ہے مجسٹریٹ اور مجسٹریٹ کی عدالت کو ہی فوجداری عدالت کہتے ہیں فوجداری عدالت بیٹھا کون سی ہے مجسٹریٹ تو مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کے عدالت کو کیا کہتے ہیں فوجداری عدالت کہتے ہیں اور مجسٹریٹ کا کام کیا ہے لڑائی جھگڑا قتل چیٹنگ فراڈ اس قسم کے جتنے بھی جرائم ہیں اگر کوئی جرم ہو تو وہ مقدمہ کس نے سننا ہے وہ مقدمہ مجسٹریٹ نے سننا ہے مجسٹریٹ کا کام کیا ہوا کریمنل مقدمات اور کریمنل مقدمات کون سے ہوتے جہاں پہ کوئی نہ کوئی کرائم ہو کرائیم کیسا ہوگا لڑائی جھگڑا چوری ڈگیتی قتل یہ سب کیا ہے کرائم ہے اور یہ مقدمے ک佢 پر چلیں گے کریمنل کوٹ اور کریمنل کوٹ میں کون کون سے عدالت ہے سب سے چھوٹی عدالت کونسی ہے مجسٹریٹ کی عدالت اور مجیسٹریٹ کے عدالت کا دوسرا نام کیا ہے فوجداری عدالت یہاں تک سیسر سمجھ آگی فوجداری عدالت کیا ہے مجیسٹریٹ کے اب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا جرم ہوگا تو یہ کام شروع ہو جائے گا ہمارا کلمل پروسس کیا ہوگا کس سے شروع ہوگا جرم اچھا جرم دو قسم کے ہیں کتنی قسم کے ہیں دو قسم کے جرم کتنی قسم کے ہیں دو قسم کے ایک ہے کاغنیزیبل ایک ہے نون کاغنیزیبل یہ لفظ آج اپنے لازمی یاد اتنا میں نکل پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جرم جرم کتنی قسمیں ہیں دو کون کون سی کاغنیزیبل اور کاغنیزیبل قابل دست اندازی پولیس نا قابل دست اندازی پولیس دست کس کو کہتے ہیں دست اندازی ہاتھ ڈالنا اور لفظ کیا ہے قابل دست اندازی پولیس قابل دست اندازی پولیس کیا مطلب ہوا کہ ایسا جرم جو اس قابل ہے کہ پولیس اس میں دست اندازی کر سکے یا پولیس اس میں ہاتھ ڈال سکے اور دوسرا جرم کیا ہو گیا نا قابل دست اندازی پولیس یہ کون سے جرم ہوگا نا قابل جو اس قابل نہیں ہے کہ پولیس اس میں کیا کرے اب آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے سیریس کون سے ہوگے قابل دست اندازی ہوں گے یا نا قابل دست اندازی ہوں گے لازمی بات ہے جو قتل چوری ڈکیتی جتنے سیریس جرائم ہیں یہ سارے سارے کیا ہے قابل دست اندازی پولیس جس میں پولیس کیا کر سکتی ہے ہاتھ ڈال سکتی ہے نا قابل دست اندازی جو پرائیویٹ ایفینسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ایفینسز ہوتے ہیں سیریس ان نیچر نہیں ہوتے ہم صرف آج چوہ بھی شروع کریں گے ہم ایک چیز جس کو سمجھنا شروع کریں گے ہم نے قابل دست اندازی کو سمجھنا ٹھیک ہے جناب کس کو سمجھنا ہے قابل دست اندازی قابل دست اندازی کون سے ہوگئے چوری قتل ڈکیتی لڑائی جھگڑا بڑے جرائم سب کے سب قابل دست اندازی پولیس جرم ہوں گے جناب جرم کرنا بھی ہے یا صرف ایسے سمجھا جائے گی تو میں سمجھاتا ہوں ادھر 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 آگے 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 تمہارا جانعہ یہ اب کسی کو پکڑ کے مارنا کیا ہے اور بھی سر پھاڑدے تک کر دوں یا تھوڑا شجا چھوٹا کافی ہے سمجھ آگئی ہے ابھی آغا سمجھ جانا ہے ہاں چاہدھ سر یہ کیا ہو گیا اب یہ اگر میں اس کے بال پکڑ لی بال میں تو عزتوت ہوتی ہے آج کل کے ملنگ ہوگی تو یہ کیا ہو گیا یہ میں نے ایک جرم اب بات ہے یہ قابل دستاندازی ہے یا نہیں اب سمجھے آگے جرم یہ جرم ہو گئے اب تم نے کیا کرنا ہے اب بتاؤ ایف ای آر درج کرانی ہے اور ایف ای آر کس کے پاس ہوتی ہے پولیس کے پاس اچھا جرم کی کتنی قائنٹس ہیں رسول کتنی قائنٹس ہے بیٹا اس کی دو اگر انگلیس میں کہیں تو کیا ہے کاغنیزیبل اور نون کاغنیزیبل کون سے اگر ہم اس کو انگلیس میں ڈیفائن کرے تو کیا ہوگا دافنس ان وچ پولیس میں اریسٹ ویڈاؤٹ ورن کیا ہے پولیس میں اریسٹ ویڈاؤٹ ورن یہ ایسے جرم ہوتے ہیں جس میں پولیس کو مجسٹریٹ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں پولیس جا کر جیسے کسی نے ایف ای آر درج کرائی پولیس جائے کی بندے کو پکڑے گی اور پکڑ کے لے جائے گی اگر اب بھی ایف ای آر جا کے درج کروا دے تو کیا ہوگا پولیس لے جائے گی ٹھیک ہو گیا تو کیا ہے کابل دست اندازی کیا ہے کہ جس میں پولیس کو ہاتھ ڈالنے کے لیے مجسٹریٹ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے پولیس بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے کس میں کر سکتی ہے کابل دست اندازی جرم کے اندر ناقابلے کون سے ہوگے پولیس می ناٹ اریسٹ ویڈاوٹ ورنٹ یہاں تک سمجھ آیا جناب جرم ہو گیا جرم بھی کون سے ہوگے کابل دست اندازی پولیس تو آپ جائیں گے کس کے پاس پولیس کے پاس تھانے میں جائیں گے اب جانا کس تھانے میں ہے پہلی بات تو یہ اس تھانے میں جہاں پر جرم ہوا ہے اب یہ بندہ یہاں سے کسی اور شہر کے تھانے میں نہیں جا سکتا اور لاہور میں بھی یہ کسی اور تھانے میں نہیں جائے گا صرف اس تھانے میں جائے گا جو اس ایریا کو لگتا ہے کون سا تھانے لگتا ہے جس ایریا کو مارڈل ٹاؤن تو کہاں پہ جائے گا یہ بندہ مارڈل ٹاؤن کھانے میں جائے گا اب کوئی جرم ہو گیا آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا تھانہ کون سے ہے اب تھانے میں چلے جائیں گے طریقہ کار کیا ہے جناب ایف ای آر درج کروانے کا آپ ایک درخواست لکھیں گے کیا لکھیں گے آپ درخواست برائے اندراج مقدمہ درخواست برائے اندراج اندراج ہے درج کرنا کیا درج کرنا مقدمہ برخلاف کس کے خلاف کس کے خلاف کرنا مقدمہ میرے خلاف کرنا ہے تو برخلاف جس کا نام مسمی کے ساتھ مسمی محمد عمر کے خلاف یہ کیا کر رہے مقدمہ کیا کر رہے کس کو اڈریس کرے گا بخدمت جناب ایس ایچو صاحب تھانہ مارڈل اوپر سب سے پہلے یہ نام آئے گا بخدمت جناب ایس ایچو صاحب تھانہ مارڈل ٹاؤن لوہور درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف مسمی جو بھی نام ہے جناب والا اب اگلی بات جو آپ نے ایف ای آر میں لکھوانی ہے وہ لکھیں گے کہ میں کہاں گیا کب گیا کیا ہوا چوری ہوئی قتل ہوا ڈکیتی ہوئی لڑائی ہوا جگڑا ہوا نیچے اپنے دستخط اور ایک بات یاد رکھے ہیں ہمیشہ ایف ای آر اگر جتنی جلدی ہو وہ اتنی پکی ہوتی ہے اگر یہ کل جا کے ایف ای آر کروائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور اس کو کسی نے ابھی اکسایا ہے اس کو کسی نے سمجھایا ہے سکھایا ہے اور یہ ایف ای آر میں حقیقت نہیں ہے ایف ای آر میں ڈیلے جو ہے وہ مقدمے کو کمزور کر دیتا ہے ایف ای آر کب ہونی چاہیے فوراں کی فوراں کب ہونی اب ایف آئی آر ہے کیا فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کیا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ابتدائی اطلائی ریپورٹ کیا ہے ابتدائی اطلائی ریپورٹ ایف ای آر کیا ہے جناب ابتدائی اطلائی ریپورٹ ہے یہ جو آپ کی ایف ای آر یا ابتدائی اطلائی ریپورٹ ہے یہ صرف کس جورم میں ہوتی ہے کس جورم میں ہوتی ہے کریم دل کے کون سے جورم میں کاغنیزیبل میں نون کاغنیزیبل میں نون کاغنیزیبل کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی صرف کس کی درج ہوتی ہے کاغنیزیبل کس کی درج ہوگی جنا نون کاغنیزیبل کی درج نہیں ہوگی آپ وہ درخواست لکھیں گے اور درخواست لکھ کر اب ہر پولیس ٹیشن میں فرنٹ ڈیسک ہے کیا ہے پنجاب کی اگر ہم بات کریں آپ وہ درخواست جا کے فرنٹ ڈیسک پہ دے دیں گے وہ آپ کی درخواست لینے کے بعد اس پر مقدمہ درج کرنے کا پابند ہے جو بھی وہاں پہ بندہ بیٹھ ہو درخواست لے گا وہ آگے ایسے چوکف آفٹ کرے گا وہ اس کو کہے گا جی مقدمہ درج کر دیں اور ساتھ ہی کیا ہوگا ساتھ ہی اس کے حوالے سے آئیو انویسٹیگیشن افیسر اپانٹ ہو جائے گا ہم نے آج تو وہ پڑھنا ہی نہیں ہم صرف آج یہ پڑھتے ہیں ایف ای آر کو کیسے پڑھتے ہیں بس ہمارا کام ہے ایف ای آر کیا کام ہے آج ہمارا ایف ای آر تک پہنچ ہو گئے نا کہ ایف ای آر ہوتی کیوں کی ہوتی بیٹا ایف ای آر کس لیے ہوتی ہے جب کرائم ہوتا ہے کون سا کرائم نہیں کہنا بیٹا ٹھیک ہے کرائم کا لفظ ہم نے یوز جب افنس ہو اور افنس بھی کون سا ہو کاغنیزیبل افنس اب آپ بتائیں بیٹا ایف ای آر کب درج ہوگی کاغنیزیبل افنس ہو کب ہوتی ہے جب کوئی کاغنیزیبل افنس ہو تو کیا ہوتی ہے ایف آئی آر جمال کیا ہے ایف ای آر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو رضا ابتدائی اطلائی ریپورٹ زیرے دفع زیرے کیا مطلب ہو گیا دفع ہو جائے وہ والا دفع ہاں انڈر سیکشن کیا ہے ایک سو چون ون فائیف فور کیا ہے اور ادھر آپ جب پڑھیں گے نا یہ میں بھی اپو دیتا ہوں لکھو ہوگا ایک سو چون ون مجموعہ زابطہ فوجداری کیا لکھا ہوا ہے ایک سو چون ون مجموعہ زابطہ مجموعہ زابطہ فوجداری کوڈ آف کریمینل پروسیجر میں نے آپ کو ابھی تو بتایا کہ کریمینل کے معاملات کو ہم کیا کہتے ہیں فوجداری مجموعہ کوڈ کے لیے مجموعہ زابطہ فوجداری ہمارے ملک میں وہ قانون جس کے تحت سارے کے سارے کریمینل مقدمے ہوتے ہیں ڈرج ہوتے ہیں مقدمہ چلتا ہے اپیل ہوتی ہے وہ ہے کوڈ آف کریمینل پروسیجر کون سا قانون ہے کوڈ آف کریمینل کوڈ کا مطلب ہے مجموعہ جس میں سب کچھ ہم نے کیا کر دیا جمع کر دیا اور کیا جمع کر دیا کری مجموعہ یہ کیا پڑھا ہوا کوڈ آف کریمینل یہ کون سا کتاب ہے کوڈ آف کریمینل پروسیجر اس کو دیکھ سمجھا کہ اس کا اصل یہ ہے کمنٹری ایسی چھوٹی ایسی اتنی بڑی کتاب یہ نہیں ہے تشکہ دیکھ کے پریشان میں ہونا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے اندر اور بھی دیر سو تقریب ہوا تو کیا ہوا کون سا ہے ہمارے ملک میں کوڈ آف کریم دل پروسیجر اس کی دفعہ ایک سو چوون اس کا سیکشن ون فائی فور یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوگا کوگنیزیبل تو پولیس اس کی افیار درج کریں کیونکہ اس قانون میں کہا گیا لہٰذا ہم نے جو فام بنایا وہ کیا بنایا اب میں آپ کو یہ بھیجتا ہوں ایک ایک آپ آگے ہیں بیٹھے جمال دو سب کو تاکہ ہر بند ہے اس کو جو جس کو اردو پڑھنے میں کس کو مسئلہ ہے جس کو زیادہ مسئلہ اس کو یہ والی پڑھا دینا یہ کمپیوٹرائیز ہے ایک اچھ دیتے جو سب کو دے آپ بھی رکھیں یہ دیں یہ آپ بھی رکھیں یہ دیں پیچھے دیں کل بندہ رہنا چاہے یہ دیں یہ دیں یہ دیں دے دیں سب کو مل گئی کوئی رہ تو نہیں گیا یہ واپس کر کے جانے گا لے کرنے جانے سے سب کو دے دیں اس کے پاس پہنچ گئی آخر یہ بچیوں کو یہ بچیوں کو اردو کون سے بھاری بیٹا ہاتھ سے لکھا ہے وہ کمپیوٹر والی ایک ان کو اصل بھی دکھائے ہیں ہیں کہ اصلی کیسے ہوتی ہے میںی کمپیوٹر والی بھی ابھی اصلی ہے آج کمپیوٹر والی بھی آتی ہیں یہ اصلی بھی جس جس کو اس کی سمجھ نہیں آرہی وہ کمپیوٹر والی بھی ساتھ رکھیں یہ نہیں چلے جبس اب سب کو مل گیا ہے کس کو نہیں ملتا یہ دیں دیں اور پڑھیں میں بتاتا ہوں سب کو مل گئی ہے اب غور سے دیکھیں سب سے اوپر اگر آپ لوگ پڑھیں تو لکھا ہوگا جی پولیس فارم نمبر کسی کا اگر کٹا ہوا ہے تو کسی کا نہیں کٹ ہوگا پولیس فارم نمبر پانچ دیش چوبیس لیکن آگے لکھیں کہ ابتدائی اطلاعی ریپورٹ نسبت جرم قابل دست اندازی پولیس ریپورٹ شدہ زیر دفعہ ایک سو چون مجموعہ زابطہ فوجداری سب سے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہوا کہ ابتدائی اطلاعی ریپورٹ ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے نسبت جرم قابل دست اندازی کس کے حوالے سے ہے کس کے حوالے سے ریپورٹ شدہ کس کے تحت ہے انڈر سیکشن ون ففٹی فور کس قانون کا ایک سو چون کون سے ایک سو چون ہے مجموعہ زابطہ فوجداری اب پہلی چیز یہ زیان میں رکھ لیں ایک سو چون ایک سو چون ون ففٹی فور سی آر پی سی یا ون ففٹی فور مجموعہ زابطہ فوجداری سیریل نمبر آگے کیا لکھا ہوگا سیریل نمبر یا نمبر یہ سیریل نمبر یا نمبر یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی تھانے میں کتنے مقدمے درج ہوئے ہیں کیا پتا چلتا ہے کسی بھی تھانے میں ہر سال یکم جنوری کو یہ نمبر 001 سے سٹارٹ ہوتا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے 001 سے چلتا 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 جب دسمبر 31 دسمبر آتا ہے اگر اس دن کسی تھانے میں سو مقدمہ ہے کسی میں دو سو مقدمہ ہے کسی میں پانچ سو مقدمہ ہے کسی میں ہزار مقدمہ تو نمبر لگے گا ہزار بٹا دو ہزار بائیس نو سو بٹا دو ہزار بائیس نو سو بٹا دو ہزار بائیس کی کیا مطلب ہے کہ اس تھانے میں اب تک دو ہزار بائیس میں کتنے مقدمے ہو چکے ہیں نو سو آپ اگر نمبر پڑھیں 2013 تھانا نما کوٹ والا تو ایک ہزار تریپن بٹہ تیرہ یہ ہزار تریپن بٹہ تیرہ کہیں پہ لکھو گا کہیں پہ لکھا ہوگا جناب اس کا تین سو پینسٹ بٹہ کچھ لکھا ہوگا اور کہیں پہ تین سو پینسٹ بٹہ چھے دو ہزار چھے کی ایک ایر کس کے پاس ہوگی تین سو پینسٹ بٹہ دو ہزار چھے لکھا ہوگا اور جو کمپیوٹرائز ہے اس میں ہے LHR-KHN001265 اب نمبر کا تھوڑ سا پیٹرن کیا کر دیا گیا ہے چینج کر دیا گیا ہے لیکن یہاں سے یہ بیسے کے لیے کیا ہے سیریل نمبر کو چھوڑ کے اگلے نمبر کی طرف بات کر لیں سیریل نمبر کمپیوٹرائز نمبر ہے اگلا نمبر دیکھیں بارہ سو پینسٹ بٹہ سترہ کہیں پہ لکھا ہوگا ٹھیک ہے کمپیوٹرائز میں دوسرا نمبر آپ دیکھیں تو آپ کو نمبر مقدمہ نظر آئے گا ہر ایک میں ہے یا نہیں ہے جو کمپیوٹرائز والے ہیں اس میں دوسرا نمبر پہ ہے اور جو کمپیوٹرائز نہیں ہے اس میں پہلے نمبر پہ ہے نمبر مقدمہ سب کو نظر آ گیا ہے اب بارہ سو پینسٹ بٹہ سترہ کا مطلب کیا ہے فرید کیا مطلب دعوت کیا مطلب ہے مائک اٹھا کے رکھیں اپنے پاس بارہ سو پینسٹ بٹہ سترہ کا کیا مطلب ہے ہاں یہ مقدمہ ہوا تھا یہ کس نمبر پہ ہوا تھا بارہ سو پینسٹ بٹہ آپ کے پاس بیٹا کیا نمبر لکھا ہوئے تو یہ کیا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہونے والا مقدمہ نمبر ایک سو ایک کس بیٹا آپ کے اس پر کیا میں لکھا ہوئے سب سے اوپر دیکھیں دیکھیں پہلی لائن کو چھوڑ تا دوسری لائن میں آپ کا بس کمپٹر والی بغیر کی بڑر والی ہے بغیر کی بڑر والی نمبر لکھ ہوگا دوسری لائن میں سب سے پر ٹوئنٹی تھری ابلیق سیون تو دو اور دیکھیں جو ٹوئنٹی تھری ابلیق سیون ہے نا اس کے آگے جا کے کہ ڈیٹ دیکھیں جنوری فروری کی ہوگی کون سی ڈیٹ ہے آگے آگے جا کے دیکھیں مہینہ اس میں دیکھیں آخر پہ تاریخ وقت وقوعہ اینڈ پہ جا کے دیکھیں لائن پہ کیا لکھا ہوئے کیا لکھا ہوئے بیٹا ڈیٹ کیا ہے سات جولائی تو مطلب اس تھانے میں مقدمہ بہت ہی کیا ہوئے ہیں کم ہوئے ہیں تو جولائی میں جا کے کون سا مقدمہ ہو رہا ہے تیشوہ مقدمہ ہو رہا ہے آپ والا کس مہینے کی ہے اور تیشوہ مقدمہ نمبر ہے وہ سیم ہے آپ کے پاس کیا ہے اور ڈیٹ کیا ہے آزان آنے لے پاس کریں دیکھ لیں آپ سب لوگوں نے کہ پہلے ایک کیا ہے اب یہ سمجھ آ گئی کیا ہے نمبر اور آگے آپ کچھ سے پتہ چل جائے کہ کس تھانے میں کتنے مقدمے درجوں ہیں زیادہ مقدمی ہوتے ہیں یا کم اچھا ہے نمبر کے بعد تھانہ سب کے پاس کیا ہوگا نمبر کے پاس تھانہ کہیں پہ ہوگا جکانہ نہ ہو کہیں پہ ہوگا تھانہ زلہ سبزہ اچھا اب جو کمپیوٹرائز ہیں ان میں ای ٹیگ نمبر ہوں گے کمپیوٹرائز میں کیا ہے ای ٹیگ نمبر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جب آپ کو میں نے بتایا کہ آج کل سسٹم کے ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ جیسے اس کو آن لین درخواست دیتے ہیں تو اس پر ایک ای ٹیگ نمبر لگتا ہے تو یہ وہ ای ٹیگ نمبر ہے جو آپ نے درخواست دی تھی تو وہ نمبر اس پر لگا لیکن جو مینول ایف آئی آر ہے مینول میں آپ کو کوئی ای ٹیگ نمبر نظر نہیں آئے گا مینول میں کیا لکھا ہوگا نمبر لکھا ہوگا خانہ نمکوٹ زلالہور تاریخ و وقت وقوہ کیا ہے تاریخ اور وقت وقوہ یہاں تک لین ہو گیا اچھا آگے چلیں اب اگلا جو ہے اس کا پہلا کالم وہاں پر لکھوگا تاریخ و وقت ریپورٹ اوپر تاریخ کونسی ہے وقوہ نیچے کیا ہے ریپورٹ رضا وقوہ کب ہوا تھا وقوہ ہوا تھا آج سات فروری دو ہزار تیس بوقت ایک بجے اور ریپورٹ تم نے کب کی اگر کل کی تو یہاں پر کیا لکھا جائے گا جس وقت تم نے اس کو ریپورٹ کیا یہاں سے پتا چلتا ہے جرم ہونے اور اس کے ریپورٹ ہونے میں کتنا فرق کتنا وقفہ ہے اس کے بعد آگے کہا ہے جناب تاریخ و وقت و وقوہ کے بعد باہوالہ اب یہ باہوالہ کیا ہے کہ جس جگہ پر اس کو لکھا جا رہا ہے درج کیا جا رہا ہے اور پھر باوقت سات تیس بجے شام مورخہ چھبیس بارہ دو ہزار تیرہ اب یہ جو نوہ کوٹ والی ایف آئی آر جس کے پاس ہے وہ دیکھیں تو اکیس دس دو ہزار تیرہ کا وقوہ ہے اور پانس دن کے بعد کیا ہے یہ اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس میں تو سب سے پہلا جرم ہی کیا ہوگا لیکن وہ جرم کی نویت بھی دیکھیں جائے کچھ جرم ایسے ہیں جو چیک وغیرہ کے حوالے سے اس میں پانچ سات دن کی ایف آئی آر کا ڈیلے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہاں جو لڑائی جھگڑے والے ہوں گے اس میں فرق ہوگا اب اس میں اگر دیکھیں جن کے پاس ہے جناب تھانا کہنا نو والا کمپیوٹر کا پی جس کے پاس ہے وہ اگر دیکھیں تو تاریخ و وقت وقوہ ہے تیرہ چھے دو ہزار سترہ اور ریپورٹ ہوا ہے سترہ چھے دو ہزار سترہ تو یہ در بھی کتنا گیپ ہے چار دن کا گیپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آجائے جناب اور کونسی ایف آئی آر کس کے پاس ہے ایک ایف آئی آر تھانا زبزہ زار کی ہے یہاں پہ پتہ کیا چلا دو چیزیں پتہ چل گئی جناب سب سے پہلے کیا ہوا اوپر والی لائن کلیر کی نیچے آگے تاریخ وقت ریپورٹ اس کے بعد تھانا سے روانگی کی تاریخ اور وقت آگے کیا ہے تھانا سے روانگی کی تاریخ وقت کہ جب ایف آئی آر درج ہوگی تو پولیس تھانا سے کب روانہ ہوگی یہاں پر اس کا لکھا جائے گا نیچے ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ مستغیس لکھا ہوا سب کے پاس کیا ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ او مستغیس نیم لکھا جائے گا سکونت اس کی رہائش لکھی جائے گی اس کی اطلاع دہندہ مستغیس جو کمپلینٹ ہے یا انفارمنٹ ہے اب یہ کمپلینٹ اور انفارمنٹ میں کوئی فرق ہوگا اگر رضا اپنی بات خود جا کر بتایا تو یہ کمپلینٹ ہوگا اور اگر کوئی اور بندہ بتایا یہ جرم ہوگے تو وہ کیا ہوگا وہ انفارمنٹ ہوگا دونوں کی تفصیل یہاں پر اگر آپ دیکھیں لکھو گا کہیں پہ جی امجد علی ولد عبدالغنی پتہ مکار نمبر فلا 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 شناختی کارٹ نمبر فلا فون نمبر فلا ایسے لکھا ہوا جنا ہر ایک جگہ پہ اس کا شناختی کارٹ نمبر دیکھیں تقریب میں شناختی کارٹ نمبر لکھو گا فون نمبر لکھو گا نام لکھو گا اور اس کا کیا لکھا ہوگا پتہ لکھا ہوا ہوگا کیونکہ نام و سکونت اطلاع دہندہ اگلا کالم دیکھیں مختصر کیفیت جرم میں دفعہ و مال اگر کچھ کھو گیا ہے تو کہیں پہ لکھو گا فور ایٹی نائن ایف لکھو گا کہیں پہ لکھو گا اے تیرہ لکھو گا برامدگی پسٹل یہ جو نجائز اسلے وغیر ہوتے ہیں اس کے پرچے جو ہوتے ہیں وہ کس کے مطابق ہوتے ہیں یہ جو ہے اس کا جرم الگ قانون ہے وہ الگ لکھا جائے گا اس کے بعد فور ایٹی نائن ایف ہے کئی پر تین سو چوبیس ہے تین سو پینسٹھ ہے ایک سو اکسٹھ ہے یہ مختلف آپ کے مقدمات یہاں پہ کیا ہے یہ جو جرم آپ نے کیا ہے کیا لکھا جائے گا یہاں پہ تین سو دو اگر قتل کیا تو کیا لکھا جائے گا تین سو دو اگر چوری ڈکیتی کی ہے چوری کی ہے تو پھر تین سو اناسی لکھا جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ نے جرم کیا یہاں پر اس جرم کی کیا لکھ دی جائے گی دفعہ لکھ دی جائے گی جائے وقوعہ و فاصلہ تھانا سے اور سمت آگے کیا ہے جائے وقوعہ و فاصلہ تھانا سے اور سمت اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پولیس کی لیمٹ ہے یا نہیں ہے اور پولیس کو یہاں سے وہاں تک جانے میں کتنا ٹائم لگے گا پولیس تفتیش کرے گی یا نہیں کرے گی اگر پولیس کوئی اس میں کوئی جھوٹ شوٹ بولتی ہے تفتیش میں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب اتنا بڑا جرم ہو گیا اور جائے وقوع سے اتنا آپ کا فاصلہ تھا آپ نے اتنے ٹائم میں وہاں پر پہنچ کر اس کے حوالے سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا یہ اس کے خلاف ہے کاروائی متلکہ تفتیش اگر اطلاع درج کرنے میں کچھ توقف ہوا تو اس کی وجہ بیان کر دی جائے مطلب اگر پولیس مقدمہ ٹائم پر درج نہ کرے اب اس میں اکثر لکھا ہوگا کہ حسب آمد درخواست میں حکم عدالت مقدمہ درج ہوا لکھا ہوئے جناب کہیں پہ لکھو گا بلا توقف کیا لکھا ہوئے بلا توقف میکسیمم میں کیا لکھو گا حسب آمد تحریر درخواست مقدمہ درج ہوا در حقیقت پولیس کا لکھ رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی اس میں ڈیلے نہیں ہے ہمیں جیسے درخواست ملی ہم نے فوراں مقدمہ درج کر دیا یہ تو ہوگی جناب اوپر والی اطلاع اب نیچے اب نیچے اب دیکھیں تو دستخط لکھا ہوگا آگے لکھو گا بیلٹ نمبر آگے لکھو گا اہدہ اب جو پرانے تھے نا بغیر کمیوٹر والے اس میں لکھو گا دستخط اور اہدہ جس نے اطلاع درج کیا اس کا دستخط ہوگا اور آگے اس کا کیا لکھا جائے گا اہدہ لکھا جائے گا اور پھر جو کمیوٹر والے ہیں اس میں ٹیلی فون نمبر بھی اس کا لکھا جائے گا اور نیچے لکھو گا کہ ابتدائی اطلاع نیچے درج کریں ایسے ہی ہے اچھا نیچے کیا درج ہوا ہے اب میں آپ کو ایک پڑھ کے بتاتا ہوں بخدمہ جراب ایس ایچو صاحب تھانہ سبزہ زار لہور جناب علی گزارش ہے کہ سائل انٹو کا ہول سیل کا کاروبار کرتا ہے اور سائل نے منور اقبال کو پانچ لاکھ روپے کی انٹیں فروخت کی تھی منور اقبال نے سائل سے انٹیں خریدتے وقت نقد رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا لیکن منور اقبال نے جب انٹیں مذکورہ مذکورہ رقم کی اتروا لی تو سائل کو نقد رقم دینے کی بجائے لیت تلول سے کام کرنے لگا سائل کے دباؤ ڈالنے پر منور اقبال نے سائل نام پانچ لاکھ روپے کا چیک فلا فلا نمبر بینک الائٹ بینک اوان ٹاؤن مورخہ فلان ڈیٹ جو کہ دیا تھا جو کہ مقررہ وقت پر جب سائل نے بینک مذکورہ میں چیک پیش کیا تو چیک مذکورہ بالہ ڈس آنر ہو گیا اس طرح منور اقبال نے سائل کے ساتھ دھوکھا اور فریب کیا ہے سائل کی داد رسی فرمائی جائے اور منور اقبال سے سائل کی رقم واپس دلوائی جائے آپ کی بہت مربانی ہوگی دستخط اردو امجد علی مذکور تھانا اس وقت ایک درخواست ازا امجد علی میں عدالت مصول ہوئی مضمون درخواست سردست جرم فور اٹی نائن ایف پائے گئی ابتدائی تلائی رپورٹ حضر جرم مذکور مرتب ہوئی آئینہ درخواست میں نکل آگے کہا جناب ادست اقب انچارج انویسٹیگیشن بھیجوائی جا رہی ہے جناب ایس ایچو کو مقدمہ کا متعلق اطلاع دے دی گئی ہے تو اب یہ کیا ہوا جناب ایف ای آر کی پوری کہانی لکھی اور آخر پر پولیس نے اپنی طرف سے لکھا جی ہم نے ایف ای آر درج کر دی ہے اور انویسٹیگیشن افیس طرح کو کیا کر دیں یہ ہم بجوار ہیں ہر ہر ایف ای آر اگر آپ پڑھیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو جو کچھ ایف ای آر ہیں ان کے لیچے آپ کو ایس ای کا نام بھی لکھا ہو نظر آئے گا کہ کس کے حوالے ایس ای تھانہ نمہ کورٹ لہور جس ایس ای کو یہ کیس آگے دے دیا جائے گا اس کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوگا سب سے انڈ پر دیکھیں تو محمد وارس ایس ای تھانہ ڈیفنس ہوگا اس کے بعد کرامت علی جو ہے وہ ٹی ایس ای ہوگا یا ایس ای ہوگا تو یہ سارے کیا ہیں یہ وہ ہیں جو آئی او افیس طرح ہیں انویسٹیگیشن افیس طرح ہے جن کے حوالے کی ہے کہ آپ اس مقدمے کی کیا کریں تفتیش کریں تو یہاں پر صرف آپ کو کیا سمجھانا اردو والی رائٹنگ کو بندہ پڑھ سکتا ہے اس میں لکھی ہوئی ہے تفتیش تو بھی ہو رہی ہے بخدمت جناب احسیچو صاحب تھانہ نوہ کوٹ لاہور جنابی علی گزارش ہے کہ میری رہائش مکان کوارٹر نمبر آٹھ بلاک نمبر اکتیس ہے جناب کوارٹر ملتان روڈ میں ہے اور میں نے وزیر احمد بٹی سے مکان گروی مبلغ ڈیڑھ لاکھ روپیہ وصول کیا اور کہہ مارفت پروپٹی ڈیلر محمد اسلم فون نمبر بہت مشکل نہیں ہے اس کو پڑھنا آپ لوگوں کے کام یہ ہے کہ یہ ایف ای آر آپ لے جائیں اور کل اس ایف ای آر کو اپنے الفاظ میں آپ نے اس طرح لکھ کرانا ہے پڑھ کے سمجھ کے ٹھیک ہے یہی ایف ای آر آپ کی کل کیا ہوگی اپنے ہاتھ سے آپ نے بنا کر لانا ہے اب کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ لوگوں کے کام زور لگائیں اس کو پڑھیں اس کے حوالے سے ابھی کوئی سوال ہے تو ایک ایک سوال جلدی جلدی پوچھ لیں جس کا جو سوال ایف ای آر کے متعلق ہے کہ یہ کیا کیوں کیسے ایک سائٹ سے شروع کریں پہلے جس نے بھی سوال کرنا ہے وہ فرنٹ پہ آ جائے اور یہ مائک آگے کر دیں بلکہ مائک کے ساتھ بیٹھ کی سوال کر سکتے جی بیٹا کچھ سوال ہے آپ لوگوں کو سوال ہے پوچھیں سری یہ جو نمبر لکھا ہے 489F اس کے ساتھ تے اور پے کیا ہے 489F کے ساتھ لکھا ہے تے اور پے تازی رات پاکستان کیا ہے بیٹا تے فار تازی رات پے فار پاکستان یہ تازی رات پاکستان کیا ہے آپ نے کبھی فلموں میں سنو گا کہ تازی رات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت کیا کی جا رہی ہے فالسی کی سزا جو ہمارا کرمنل کورٹ پاکستان پینل کورٹ جہاں پر جرم اور اس کی سزائیں ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں تازی رات پاکستان اور اس کو شارٹ میں کیا کہتے ہیں تے پے جہاں پر زواد فے لکھو گا وہ ذابطہ فوجداری ہے اور جہاں پر تے پے لکھا ہوگا وہ تازی راتے پاکستان یعنی کہ یہ کس قانون کی دفعہ لگائی ہے پاکستان پینل کورٹ یا کہیں پر آپ یہ بھی دیکھیں پی پی سی لکھو گا ایک سو ایک سوٹ ابلیق پی پی سی لکھو گا کسی ایک کے پاس ون سکس ون جرم کے آگے لکھو گا ون سکس ون ابلیق پی پی سی کہیں پر ون سکس ون ابلیق پی پی سی لکھو گا لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا جن کے پاس ہے جناب ایک پرانی سی ایف ای آر ہے اس میں ایک سو ایک سٹ پی پی سی لکھا ہوا ہے پی پی سی پاکستان پینل کورٹ تے پے تازی راتے پاکستان تو فور ایٹی نائن ایف یا فور نائنٹی سکس اے تے پے تازی راتے پاکستان جی اچھا سر جیسے کئی پہ سنیچنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہی سے پھل اس کو ہم کال ملاتے تو ایف ای آر نہیں ہوتی وہ ون فائی پہ آپ کال ملاتے ہیں وہ آن در سپاٹ آ جاتے ہیں اور آپ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہو پھر آپ کو تھانے جانا پڑتا ہے تھانے جا کے آپ پہلے اس کی پر آپ پر درخواست دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے طریقہ کار یہ ہے جب بھی کسی نیچنگ ہو جائے آپ کو اگر ایف ای آر درج کروانی ہے تو آپ کو ریلیمنٹ تھانے میں جانا پڑے سر اس کے لئے ضرورت وغیرہ کسی چیز کی ہوتی ہے کہ نہیں ایف ای آر درج کروانے کے لئے جو ابتدائی اطلاعی رپورٹ کرنے جاتا ہے اس کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے اگر نہ ہو تو اس کے لئے کوئی اور ڈاکومنٹ لگایا جا سکتا ہے لیکن نورمل یہ ہوتا ہے کہ آپ درخواست لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی لگاتے ہیں اور فرنٹ ڈیسک پہ دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا جی سر اگر پولیس موقعہ پہ آ جائے تو اس پہ آپ کوئی بینفٹ ملتا ہے پولیس کی طرف سے دیکھ پولیس موقعہ پہ آ جاتی تو تفتیش میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی ایسا تھا ایسا نہیں تھا تو اگر جرم کی نوئیت ہے اب 489F ہے چیک کا معاملہ وہاں پہ پولیس کیسے آئے گی اس کو تو مسئلہ ہی کہی نہیں ہے لیکن کوئی اگر لڑائی ہوگی یہ قتل ہوگیا تو وہاں پہ اگر پولیس موقع پہ آتی ہے تو پھر اس F.I.R کے بعد پولیس کی جو تفتیش ہے اگر وہ ایک جیسی ہوگی تو آپ کو جرم میں فائدہ ہوگا اس کو ثابت کرنے اگر ایک جیسی کہانی نہیں ہوگی آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور پولیس کیا ہے کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جو اس نے کلاشنگوف سے گولی ماری پولیس کہتے ہیں یہ پسٹل کے خال برامد ہوگئے تو پسٹل کے خال برامد ہونے کلاشنگوف کی گولی دونوں کیا ہے الگ چیز ہیں سارا گر میں شورکورٹ کرنے والا ہوں اور میرے لڑائی در لاہور میں ہوگئی ہے تو مقدمہ لاہور میں ہوگا جہاں لڑائی ہوئی ہے مقدمہ کہاں پہ ہوگا وہاں مقدمہ کہاں پہ ہو سکتا ہے جہاں لڑائی ہوئی ہے نمبر ون لڑائی کہاں پہ ہوئی لاہور میں بندہ جا کے مرا قصور میں تو مقدمہ کہاں ہوگا لاہور بھی ہو سکتا ہے اور قصور میں بھی ہو سکتا ہے کسی بندے کو اغوا کیا لاہور سے اور لے گئے شورکورٹ تو مقدمہ کہاں ہوگا لاہور میں بھی ہوگا اور کہاں پہ ہوگا شورکورٹ میں بھی ہوگا دونوں جگہ پر ہو سکتا ہے یا اس جرم کے حوالے سے جو سازش تیار کی گئی وہ کراچی میں تو مقدمہ کہا پہ ہوگا جہاں سازش ہوئی جہاں جرم ہوا جہاں پر اس کے کونسیکوینسز سامنے آئے تو صرف خاص خاص جگہ پہ مقدمہ ہو ہر جگہ پہ مقدمہ نہیں ہو سکتا جی صاحب میرے دو پیشنج ہیں ایک سی آر پی سی ون فائی فور جو بائی سے بائی بی ہے وہ جج آیا کہ خود ایف آر دے سکتا ہے کہ تھانے میں دے گی اور دوسرے ایف آر بائی سے بائیس بھی تو چیز ہی الگ ہے وہ تو اس وقت ابھی تو آجام ادھر تک پہنچے ہی نہیں ہم نے صرف کہا کہ ایف آر کیا ہوتی ہے جب ہم اگلے کلاس میں یہ پڑھیں گے کہ اگر پولیس ایف آر نہ کرے اگر پولیس کیا نہ کرے تو پھر ہم سیشن جج کے پاس ہم جاتے ہیں کون جاتا ہے ہم جاتے ہیں اور جا کر بائیس اے بائیس بی لگاتے ہیں سر ایک ہوتا ہے زمنی اگر زمنی میں ایف آر صرف ایف آر دوبارہ جب زمنی میں ہوتی ہے شام تفشیش ہوتے کہتے ہیں شاید سر جب یہ ایکٹ لگے میں بجرم یہ چینج کروانا ہو یا مزیر لگوانا ہو ابھی تمہیں بہی بتا رہا ہوں بھی ہم نے صرف آج کیا کرنا ہے جب آپ اس چیز پر رہیں گے جو ہم نے پڑھی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ آگے بھاگے گے تو کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں پوچھیں جی پوچھیں کوئی اور سوال ہے کسی کا باتیں آپ کی ساری اس قصد ریلیٹڈ ہیں لیکن وہ ریلیٹڈ کب ہیں ابھی آج ہم نے پڑھ لیا ایف آر جو آپ نے بائی سے بائیس بی پیشا وہ اس وقت ہوگا جب ایف آر پلیس درج نا کر رہی ہو پھر اگر پلیس نے ایف آر غلط درج کی ہے پھر اگلی بات آئے گی کہ ہم نے اس میں جرم قیزہ کروانی ہے جرم کم یہ زیادہ کروانی ہے وہ کیا ہوگا وہ کیسے ہوگا آج ہے کہ جرم ہو گیا اور جرم کون سا ہوا قابل دست اندازی پولیس جب کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم ہوگا تو اس پر کیا درج کروائی جائے گی ایف آر درج کروائی جائے گی تو یہ ہمارا آج کا جناب لیکچر تھا اس حوالے سے جو ہمارے آن لین سٹوڈنٹس ہیں جو باقی ڈیفرنٹ جو کالجز میں ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں اگر کوئی بھی کوشن بھیجنا چاہے تو وہ بھیج سکتے ہیں آج کے لیے اتنے تھے کہ ورمیش اسلام دیکھیں